کیا آپ جانتے ہیں کہ 1930 کی دہائی میں جسپر مسکلین برطانیہ کے مشہور زریم شوبدہ بازوں میں سے ایک مانے جاتے تھے سن 1937 کی ایک فلم میں انہیں درجن بھر تیز دھار بلیڈ نگلتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا شوبدہ بازی ان کے خون میں ایسی شامل تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جیفسر کے دادا ہوا میں اڑنے کا کرتب دکھانے کے ماہر تھے وہ اپنے فن کا استعمال کرتے ہوئے نام نہاد روحانی شخصیات یعنی وہ افراد کے جو شوبدے دکھا کر سادہ لو عوام کو بے وکوف بناتے ہیں کو بے نکاب کرنے کے لیے بھی مشہور تھے لیکن جسپر نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کرتب کسی سٹیش پر نہیں بلکہ دوسری عالمی جنگ کے دوران کاہرہ کے قریب ایک سہرا میں دکھایا جہاں وہ اپنی ٹیم کی مدد سے نازیوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے جب دوسری عالمی جنگ کا اعلان ہوا تو جسپر سینٹیس سال کے کڑیل جوان تھے جنگ کے دوران انہوں نے برطانیہ کی رائل انجینرنگ کور کے لیے رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی جسپر اپنی کتاب جادو سب سے بڑا راز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک ٹیم کی قیادت کی جس نے نازی کمانڈروں کو چکمہ دینے کے لیے کئی آلاد بنائے اور چالیں ترتیب دیں ان کا دعویٰ تھا کہ شعبد آبازی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف دشمن کی نظر سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اسے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے گتے کے موڈل اور آئینوں کی مدد سے لندن کے ٹیمز دریا میں لوگوں کو ایک جرمن بیری جہاز بھی دکھایا اس کرتب کے کچھ ہی عرصے بعد جسپر سے قوم نے رابطہ کیا اور انہیں خوفیہ ایجنسی ایم آئی نائن کے ایک انٹیلیجنس سیکشن فورس اے میں شمولیت کی دعوت دی اس سیکشن کا کام ہی دشمن کو چکمہ دینا تھا کلارک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس سیکشن فورس اے کا مقصد ہی دشمن کو تباہ کرنے کے بجائے اپنی تنصیبات کو محفوظ رکھنا بھی تھا جسپر کے مطابق فوج نے انہیں اس تجرباتی ٹیم کی کماند سوم پی کے جسے کئی لوگ دی میجک گینگ یا دی کریزی گینگ کے نام سے پکارتے تھے اس گروپ میں مبینہ طور پر جسپر کے علاوہ الیکٹریشن، کیمس، سیڈ ڈیزائنر، ماہر تعمیرات، پینٹر اور دیگر مہارتے رکھنے والے افراد شامل تھے جسپر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ مل کر اپنے جادو کے ذریعے سکندریہ یعنی مصر کو جرمن بمبار تیاروں سے بچانے میں کامیاب رہے لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے تو ناظرین گراہ میں اس سوال کا جواب انتہائی دلچسپ اور کمال کا ہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھیں نیٹویک ویڈیوز جسپر کے مطابق انہوں نے شہر سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور ایک خلیج میں جالی امارتیں، لائٹ ہاؤس اور تیارہ شکن توپے لگائیں اور جب جرمن ہوائی جہاز وہاں حملے کرنے پہنچے تو انہوں نے کچھ جالی امارتوں کو نشانہ بنایا ان پائلٹس کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل یعنی دشمن کو نقصان پہنچا دیا ہے مائیکل کر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی دھوکہ دہی کوئی نئی چیز نہیں تھی اور پرانے زمانے سے ہی فریکین جنگوں کے دوران اس طرح کے حربے استعمال کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سیول جنگ کے زمانے کے کچھ ایسی تصاویر ملی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ لکڑی کے تنوں کو ہتھیاروں کے طور پر دکھا کر دشمن کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تھی تاہم دوسری عالمی جنگ سے پہلے دشمن کو چکمہ دینے کے لیے شوبدہ بازی کو اتنے بڑے پیمانے پر کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا دوسری عالمی جنگ میں سویر جونین کا سوارڈن جن سے جرمن فوج بھی خوف زدہ تھی جیسپر اور ان کی ٹیم جرمن فیلڈ مارشل رومیل کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہی کہ اتحادی جنوب سے حملہ کریں گے جبکہ در حقیقت حملہ شمال سے ہونا تھا سن انیس سو بیالیس میں لڑی جانے والی عالمین کی دوسری لڑائی کے دوران جیسپر اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کو چکمہ دینے کے لیے آپریشن بلٹم کے نام سے منصوبہ بنایا جس کے لیے انہوں نے دھوئیں اور آئینے کا استعمال کیا ان کی یہ حکمت عملی آج بھی فوجی حکمت عملی کے طور پر کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے جیسپر کی کتاب کے مطابق اس آپریشن کی سب سے بڑی کامیابی جرمن فیلڈ مارشل ایرون رومل کو یہ یقین دلانا تھا کہ اتحادی افواج جنوب سے حملہ کرے گی جبکہ در حقیقت برطانوی مارشل برنارڈ مٹنگ گرمی کی فورسز نے شمال سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا شمال سے فوج کی پیش قدمی کو چھپانے کے لیے ایک ریلوے لائن پانی کا پائپ ریڈیو پر غلط معلومات اور تعمیرات کا جھانسا دیا ان کے بنائے گئے نکلی ٹینک اس حد تک اصلی دیکھتے تھے کہ وہ وقت آنے پر ہوا میں آتش بازی بھی چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے جیسپر اپنی کتاب میں دعوی کرتے ہیں کہ برطانوی مارشل مٹنگ مری نے ان سے کہا تھا کہ اب پوری جنگ دار و بدار اس بات پر ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اپنی جادو کی چھڑی اپنے ساتھ لائیں ہوں گے مائیکل کربی کا کہنا ہے کہ جیسپر کی اس حکمت عملی کی بدولت اتحادی افواج نازیوں کو سرپرائز دینے میں کامیاب رہی العالمین کی لڑائی کے ساتھ ہی اتحادیوں نے شمالی افریقہ میں جنگ کا رخ مکمل طور پر بدلنے میں کامیابی حاصل کی جیسپر میسکلین کو برطانیم میں بہترین شوب داباس کہا جاتا تھا اس وقت کے برطانوی وزیراعظم ویسٹرن چرچل کا کہنا تھا کہ دوسری عالمی جنگ میں عالمین سے پہلے ہمیں کبھی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس کامیاب مہم کے بعد فوج سے جادو گینگ کو ختم کر دیا گیا تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1943 میں دشمنوں کو چکمہ دینے کے لیے ہرڈ فورڈ شائر میں ہوائی جہازوں کی فیکٹری میں کیے جانے والے جالی دھماکے بھی ان کا ہاتھ تھا جرمن جاسوسوں کو یقین دلانے کے لیے کہ فیکٹری کے اندر ایک بم پھٹا ہے انہوں نے لکڑی کے ٹرانس فارمرز جالی بم کے گھڑے اور ملبا دکھایا برطانوی ڈبل ایجنٹ ایڈی چیپ مین کو بھی جرمنوں کو بھی غلط معلومات فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا جیسپر کو اس بات سے کافی تکلیف ہوئی تھی کہ جنگ کے دوران ان کی خدمات کے لیے انہیں کبھی سراحہ نہیں گیا شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کارناموں کے بارے میں کتاب شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور شاید اس میں انہوں نے اپنے کارناموں کو تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کر لکھا ہوگا ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا نام ایڈولف ہٹلر کی ذاتی مطلوب ترین افراد کی فیرس میں شامل تھا جیسپر کے کارناموں کی گونج لندن کے امپیریل وار میوزیم میں لگی جاسوس جھوٹ اور فریب نامی نمائش میں بھی سنائی دیتی ہے اس نمائش میں پہلی عالمی جنگ سے اب تک ہونے والے تنازیات میں دھوکے اور فریب کے لیے استعمال ہونے کے ایک سو پچاس سے زائد اشیاء نمائش پر رکھی گئی ہیں ان اشیاء میں مختلف آلات سرکاری دستاویزات فلمیں اور تصاویر شامل ہیں مائیکل کر بھی اس نمائش کے شریک کے ریلٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ دکھانا ہے کہ جنگیں ہمیشہ میدان جنگ یا کمانڈ روم میں نہیں لڑی جاتی ہیں بہت سی جنگیں نظروں سے دور بھی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جیسپر کی زندگی پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے جس میں مرکزی کردار بینڈی کیڈ کیمر بیچ ادا کریں گے یہ فلم اب پروڈکشن کے لیے بھی تیار ہے کر بھی اطراف کرتے ہیں کہ ایکسروں بیشتر سرکاری بیانات اور لوگوں کے قصے میل نہیں کھاتے ہیں تہم ان کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران وہاں کیا کچھ ہوا اس بارے میں کچھ بھی جقین سے کہنا ممکن نہیں اور شاید ہم کبھی جان ہی نہ سکیں کہ ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے مگر اس حقیقت سے بلکل بھی انکار نہیں کہہ جا سکتا کہ ان جادو گروں نے جنگ عظیم دوئیم کے دوران جیت اور ہار میں اہم کردار ادا کیا تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا موسیقی